پیرا کون سکینڈل میں خواجہ برادران کی بریت کی درخواستے مسترد عدالتی دائرہ اختیار چیننج کرنے کی درخواست بھی خارج لاہور کی اتصاب دار سے محفوظ فیصلات سنا دیا گواہ تیس اکتوبہ کو طلب عدالت کا نیب کو قانون کے مطابق کاربائی جائی رکھنے کا حکم گزرات کے شاپنگ سینڈر میں لگی آگ پہ کابو دھوئی کے بعدر اٹھارہ سالہ لڑکی جھلس کر جانبھا والدہ پر غشی کے دورے ملکہ تمام رہائشی امارتیں خالی کرا لی گئیں سرک سیل رہائشی فریٹو میں درچنوں خواتین اور بچے پھس گئے ریسکو کی تیز گاڑیاں آگ بجانے میں مصروف کروڑوں کا نقصہ کراچی میں ڈینگی سے ایک اور ہلاکت سائیڈ مٹروول کی رہائی کی پینتی سالہ سمرین نجی اسپتال میں چلوچین سندھ میں ایک ہی روز میں ڈینگی کے دو سو سزایت کیسیز ریپورٹ چوبیس گھنٹوں کے دوران کراچی میں ایک سو بندوے افراد ڈینگی سے متاثر بھارتی ریپورٹ ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ تلبی ایلو سی پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورسی پر پاکستان کا شدید احتجاج رجمان دفتر خارجہ نے کہا پندن اکتوبر کو گنٹو آر لائن پر بھارتی فائرنگ سے تین افراد شہید آٹھ زخمی ہوئے ایران کے بعد سعودی قیادت کا وزیراعظم کی مقلسانہ کابیشوں کو اس طرحانہ باعث فخر ہے وزیراعظم نے سعودی قیادت کو کشپیر میں انسانی حقوق کی صورتحال سے آگاہ کیا موامن خصوصی فردوہت عاشقبان کا ٹوئیٹ کہا پاکستان اسلامی مالک کے مابین ہم اہنگی کے فروغ کا خواہ ہے ایف ای ٹی ایف کا پیرس میں اجلاس دوبارہ شروع منی لانڈرنگ اور دہشت کردوں کی مالی معاملت روکنے کے اقنامات کا جائزہ لیا جائے گا اعلامی کے مطابق پاکستان کو گریلیس سے نکالنے یا نہ نکالنے کا فیصلہ اٹھارا اکٹوبر کو ہوگا پہنچ ڈانس اور پہہودہ جملے بازی کا الزام سٹیج ادکارہ نیدہ چودری اور سونیا سیٹی شکنجے میں دونوں اندھکاروں پر پابندی کا فیصلہ ڈی سی لہور کا مرسلہ محکمت داخلہ کو ارشاہ موسیقی 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 موسیقی